بھائی بھائی چھتیز بھائی چھتیز بھائی چھتیز بھائی چھتیز بھائی چھتیز بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس پلیئر کو اٹلیسٹ ون چانس ضرور دینا چاہیے جیسے دوسرے پلیئر کو کنسسٹینسلی سے چانس دیا گیا دو ملک ایک دن ازاد ہوئے ایک چاند پر چڑھ گیا دوسرا عوام پر چڑھ گیا اماد وسیم کی ٹی ٹونٹی میں ریٹائرمنٹ لینے کے بعد یہ ایسا فیل ہونے لگ گیا ہے جو علامہ اقبال اور قیدی آزم کے ٹائم پر جو کریکٹر کھیلتے تھے ان کی امید بھی پیدا ہوگی کہ ہم بھی ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ ہو سکتے ہیں اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ آپ کی بھی تسلی کرائی جائے جیسے محمد نواز کی کرائی گئی محمد نواز نے ایک اچھی اننگ کھیلی تھی اگیسٹ انڈیا کے ایشیا کب میں اور آپ نے بھی ایک ہی اچھی اننگ کھیلی تھی اگیسٹ افغانستان کے ایک اچھی اننگ کھیلنے کے بعد آپ کتنے ہی سال پاکستان ٹیم کے گلے پڑے رہو I am talking about just international stats Bang Imaad Vaseem To the stands five times Second one of the over Number three Tameem Iqbal ODA retirement out of retirement Asranga test retirement out of retirement Matthew retirement out of retirement Now legend Imaad Vaseem retirement out of retirement This is happen in only third class team میں کروں تو سالہ کریکٹر ہی ڈیلا ہے اس retirement کے بعد تو شاید افریدی کے بھی جذبات جاگ ہی گئے ہوں گے Imaad Vaseem کی طرح یہ بھی retirement واپس لینا چاہتے ہیں میرے خیال سے سستی copy of Imaad Vaseem like Gribbo کا Imaad Vaseem Just joking رمضان منت ہے دن میں کچھ لکانے کا موقع نہیں ملتا رات کو ہی ہیرو بننے کا موقع ملتا ہے اور کیمرہ مین بھی سٹارڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب یہ کام کرے اور میں اس پر فوکس کروں کھاتا ہوں تو لگاتا بھی ہوں چوبیس کروڑ موے موے بیٹ کمنگز فینش نہیں کر پایا اور میچل سٹارک ویکرٹ نہیں لے پایا اب مزہ آیا لگتا ہے دونوں ہی پلیئر IPL کی ٹیمز کو چونہ لگا گئی کوئی بات نہیں یہ پہلا ہی میچ تھا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ آگے دیکھنے کی بجائی پیچھے ہی کیوں دیکھتا ہے چڑھتے سرج کو سلام کیسے کیا جاتا ہے یہ پی سی بھی ہمیں سکھا رہا ہے اماد وسیم پاکستان میں پہلا ایسا کرکٹر ہوگا جو اس کے فینز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلیں جو اس کے فینز ہیں نہیں بھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں یہ پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلیں جو اس کے فینز ہیں اماد وسیم کے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں آکر پرفارم کرے اور پاکستان کا نام روشن کرے اور جو فینز نئی بھی ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اماد وصیم کو دوبارہ شامل کیا جائے اماد وصیم کو پتہ چلنا چاہیے کہ تسلی کرانا کسے کہتے ہیں اماد وصیم کے انٹرنیشنل میں پہلے ہی بہت برے سٹیٹس ہیں اور اب فینز یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تسلی کرائی جائے دوبارہ یہ پاکستان ٹیم میں آنے کا دوبارہ نہ سوچیں پاکستان کرکٹ بورڈ ینگسٹر کو بہت اچھا میسیج دے رہے ہیں کہ پہلے تو پاکستان سپر لیگ میں پورا ٹورنمنٹ اچھا کھیلنا پڑتا تھا لیکن اب فارمولا چینج ہو چکا ہے اب کے انٹ کے دو تین اچھے میچ کھیلو ڈریکٹ پاکستان ٹیم میں بھی جاؤ اور ورلڈ کپ بھی جا کر کھیلو پاکستان سپر لیگ میں چاہے کوئی کوچ اچھی پرفومنس دے چاہے کوئی خلاڑی اچھی پرفومنس دے پاکستان ٹیم میں آنے کے اس کے پورے چانس ہوتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ اماد وسیم نے الاسٹ کے دو تین اچھے میچ کھیلے اب پاکستان ٹیم میں دوبارہ آ گیا ہے اگر اسی طرف آپ دیکھو کہ اسامہ میر نے چوبیس وقتیں حاصل کی ہیں ایک سپینر ہو گیا دوسرا اماد وسیم ہو گیا تیسرا پلئر آف دی ٹورنمنٹ شداب خان ہو گیا اس نے اپنی بیٹنگ سے بھی اچھی پرفومنس دی ہے اور بولنگ سے بھی اور کیپٹن تھا وہ الگ بات ہے لیکن ان تینوں کو ایک ساتھ کیسے کھلائیں گے اب پاکستان ٹیم میں اگر ایک کو نکلائیں گے تو اس پلئر کے ساتھ زیتی ہوگی لیکن مجھے یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ زیبہ ہونا پڑے گا اسامہ میر کو اماد وسیم نے زہری بات ہے پلئنگ الیون میں جگہ بنانے کے لیے کہا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس پر ایگری بھی ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے مان لیا ہے اماد وسیم پلئنگ الیون کا حصہ ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کی لاس کے جو تری میچز ہیں اس نے نئی بول سے بول کروائی ہے جس وجہ سے وہ وکٹے حاصل کر سکا اور پاکستان ٹیم میں مین جو بولر ہیں نئی گین سے بہت ہی اچھی بولنگ کرواتے ہیں پہلا نام ہے نسیم شاہ کتنی کمال کی بولنگ کرواتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں دوسرا ہے کیپٹن شاہنشاہ فریدی اب اماد وسیم کو کیسے پہلا آور دیں گے آپ لوگ خود سوچو اگر یہ پہلا آور نہیں کراتا تو اس کو بہت ہی پھینٹی پڑتی ہے دوسری بڑی ویکنس اماد وسیم کی اماد وسیم نے جو اچھی پرفومانس دی ہے وہ کراچی سٹیڈیم کی پچھ پر دی ہے اور ورلڈ کپ کراچی کی پچھ پر تو ہونے والا نہیں ہے جو اچھی پرفومانس دے لے گا اس کے تو سٹائٹس دیکھنے چاہیے ورلڈ کپ میں اس کے سٹائٹس کیا ہے دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں اس کے سٹائٹس دیکھو دو ہزار اکیس کے ورل کپ کے سٹیٹ دیکھو ٹی ٹونٹی کے ورل کپ کے سٹیٹ دیکھو آپ لوگ میں آپ کے سامنے سٹیٹس بھی رکھوں گا آپ کمپلیٹ ویڈیو یہ دیکھنا اماد وسیم سٹیٹ ان ورل کپ دو ہزار سولہ میں تین میچ کے لئے جس تین وکٹ حاصل کی بیٹنگ میں صرف ایک ہی رنز بنایا تین میچوں میں چیمپین ٹروفی میں اماد وسیم نے بیٹنگ کی تین ایننگ میں انتیس رنز بنائے بولنگ کی پانچ میچوں میں صرف دو وکٹیں حاصل کر سکا ورل کپ دو ہزار انی میں اماد وسیم نے پانچ ایننگ میں ایک سو باسٹ رنز بنائے پی سی بھی ہمیشہ چاہتا ہے کہ پرانے پلئر کو سلیٹ کیا جائے جو ینگ سٹر ہے اس کو چانس ہی نیت دیا جاتا اور یہ ورل کپ جو دو ہزار تیس تھا انڈیا میں جو ینگ سٹر لے کر گئے وہ بینچ پر ہی بیٹھے رہے عبرار احمد آپ نے دیکھا ہوگا وہ بینچ پر ہی بیٹھا رہا اور دوسرا فاسٹ بولر تھا زمان کھان وہ بینچ پر بیٹھا رہا لیکن محمد نواز کو چانس دیے گئے بار بار کراچی کنگ نے بھی ایسے کیا اور پرفرومنس آپ لوگ کے سامنے ہیں اب آنے والا اماد وسیم ہے آپ لوگ دیکھو گے یہ بھی ینگ سٹر کے لیے ایک مثال بنے گا کہ دوبارہ سے کوئی بھی اولڈ پلئر سلیکٹ نہیں کیا جائے مہران ممتاز عبرار احمد انہوں نے پی ایسے میں بہت ہی اچھی بولنگ کروائی ہے نہ صرف کراچی کے پچ پر ہر پچ پر ملتان سلطان پنڈی کے سٹیڈیم میں جہاں پر صرف بیٹنگ ہی پچ ہے وہاں بھی کتنی کمال کی بولنگ کروائی ہے لیکن وہ پاکستان ٹیم میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ اولڈ پلئر چاہیے ہمیں ان کے ساتھ بھی وہ حساب ہوگا جیسے اوڈی آئی ویلکم میں ہمارا محمد نواز نے کیا تھا کہ ایک ہیرے کی تلاش میں جو آپ کے پاس سونا تھا اس کو بھی گواہ بیٹھے اماد و سیم بغیر شرائط رکھے پاکستان ٹیم میں شامل نہیں ہوا اس کی پہلی شرط تو یہی ہے کہ مجھے سینٹرل کرون ٹریک دوبارہ بحال کیا جائے میرا اور اگر سینٹرل کرون ٹریک اس کا بحال بھی کر دیا جائے تو ایسے پلئر کے ساتھ زیادتی ہوگی محمد حارس کے ساتھ زیادتی ہوگی جو بنگلہ دیش پری میں لیگ کھیلنے کے لیے چلا گیا تھا لیکن وہ پاپیس آگیا پاکستان میں اور دوسرا اماد و سیم آئی الٹی لیگ بھی کھیل لیے جو دوبائی میں ہوئی بگ بیچ بھی کھیل لیے اتنی کتنے لیگز ہیں وہ کھیل چکے اور دوبارہ اب آنے والی جو دی ہنڈر لیگ ہے اس کو بھی کھیلنے کے لیے جائیں گے یہ لیکن یہ اتنی زیادہ کرکٹ کھیلے گا لیگز اور ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلے گا اور دوسرے پلئر پر پبندی لگائی گئی ہیں کہ وہ صرف ایک لیگ کھیل سکتے ہیں پی ایسل کے علاوہ تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی صرف ایک پلئر کے لیے رول چینج کر دیا جائیں اماد و سیم نے صرف ڈیٹھ سو رنز بنائے ہیں اور اس نے بارہ وکٹیں حاصل کی ہیں اور یہ بارہ وکٹوں میں جو فائنل کی پانچ وکٹیں ہیں جو کراچی پچ پر ہے اور کراچی پچ پر اس کی ساتھ وکٹیں ہیں باقی کسی سٹیڈیم میں اس کی ایک ہے یا کسی میچ میں اس کو وکٹ ہی نہیں ملی ماد و سیم کی اگر سٹیٹ دیکھو جو اٹھارہ مارچ کو میچ ہوا تھا اسلام آباد ورسیز ملتان سلطان کے فائنل اس میں اس نے پانچ وکٹیں حاصل کی تھی ٹونٹی تری رنز دے کر اگر آپ ارلی میچ دیکھو گے تو اس کے بیس فیروری کو جو میچ کھیلا اس میں ایک وکٹ حاصل کر سکا اگرس ملتان سلطان اور پائیس فروری کو جو میچ کھیلا کوئٹا کے ساتھ زیرو وکٹ حاصل کر سکا اور پشاور ظلمی کے ساتھ بھی کھیلا زیرو وکٹ حاصل کر سکا اٹھائیس فروری کو جو میچ کھیلا اس نے ایک وکٹ حاصل کی اور جو چار مارچ کو میچ کھیلا اس میں سوفٹ ائر اپ ڈیٹ ہوا تو کوئی وکٹ حاصل نہیں کی تھی اس نے اب کمپلیٹ سٹیٹ اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ کے تین میچز ہیں ایک میں اس نے پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں وہ بھی کراچی سٹیڈیم میں ایک میں تین وکٹیں حاصل کی ہیں وہ بھی کراچی سٹیڈیم میں اس کے علاوہ اس کی بہت بری پرفرمس ہے اکونمی بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں بیٹنگ بھی ہے آپ کے سامنے بیس فروری کو جو پہلا میچ تھا اس کا زیرو رنز بنا سکا پھر نو ایک زیرو چار تیز چار ففٹی نائن اور انیس یہ اس کے رنز ہے سٹرائی گریٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کی پرفومنس کے باوجود یہ ڈریکٹ پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا کیونکہ اس کو پچھلے چار سالوں سے موقع نہیں دیا گیا تھا دو ہزار انیس میں جو اس نے بری پرفومنس دی تھی اور یہی ورلکم میں اس کے بعد اس کو نکالا گیا تھا ورلکم میں آپ لوگوں نے اس کے سٹیٹس دیکھی لیا ہوں گے کہ کتنے برے سٹیٹس ہیں اور دوبارہ اس کو ورلکم میں شامل کیا جا رہا ہے ٹی ٹوانٹی ورلکم میں اور وہاں جہاں پر پچھ بھی سلو ہے بولتے ہیں کہ سپن بولنگ اچھی کروا سکتے ہیں اور سپن بولنگ کی ضرورت ہے لیکن آپ لوگ دیکھنا کہ اس کی کیسی پرفومنس ہوگی ورلکم میں میں امید کروں گا اچھی پرفومنس دے جو بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلے لیکن اس کی ورلکم کے سٹیٹس بہت ہی بورے ہیں اور پی ایسل کے سٹیٹس بھی کچھ خاص نہیں ہیں سپیشلی بولنگ کے طور پر اگر بولنگ کے طور پر اس کو لے کر جاؤ گے تو بولنگ پرفومنس اس کی بہت ہی بوری ہے اگر بیٹنگ کے طور پر لے کر جاؤ گے تو ایک پروپر بیٹسمن بھی آپ کھلا سکتے ہو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور احمد شہزاد کے بارے میں آپ کا کیا اپنین ہے اس کی رائے بھی ضرور دیجئے گا تینکیو